اوہ مشریگنے شای نمح سواغت ہے میٹرو آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دھانو کی دنیا میں بات کریں گے دھانو راشی والے جاتکوں کا سات اور آٹھ جون جون مہینے کی یہ دو دن آپ کے جیون کے کیسے رہیں گے ان دو دنوں کے دینک راشی فل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے چلے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل پہ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو دوستو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے گا چلے یہ شروعات کرتے ہیں جانتے ہیں کیسا آپ بیٹے گا یہ دو دن آپ کے جیون کا دوستو جیسے کی بتائے گا جنم کنڈلی ہاستر ایک ہاسے سبونتگر آپ کو کوئی جانکاری چاہیے تو نیچے جو نمبر دیکھ رہا ہے اس پہ آپ ہم سے شمپرک کریے کال کریے ویڈس اپ میسج کر لیجئے کال کوئی نہیں اٹھاتا ہے کوئی نہیں ریسیب کرتا ہے تو ایک میسج آپ ضرور کر لیجئے گا وہاں سے آپ کو شمپرک کر لیا جائے گا آپ سے چلے یہ شروعات کرتے ہیں جانتے ہیں یہ دو دن آپ کے جیون کے کیسے رہیں گے دوستو ان دو دنوں میں ونمرتہ ہی آپ کی طاقت بنے گی اسے بنائے رکھیں یدی کام نہ بنے تو کروڈ نہ کریں کروڈ منش کو وناش کے مارگ کی اور لے جاتی ہے یعنی کی وناش کے مارگ پر اگر شر کرتی ہے اس لیے کروڈ آپ کو نہیں کرنا ہے ان دو دنوں میں کروڈ سے بچیے کیونکہ کروڈ ایک چھوٹا سا پاگلپن ہی ہے تھوڑی دیر کے لیے دوستو اوفیسیل کاموں کو یوجنا بدھ طریقے سے کریے آپ کے لیے ان دو دنوں میں لاو کا قارن بنے گا اگر آپ کوئی بھی کام ایک صحیح طریقے سے کریں گے تو دوسری اور ٹیکنالوجی کے مادہم سے کیا گیا کام ان دو دنوں میں اچھا لاو دلائے گا بڑے بیعاپاریوں کو کوئی بھی نینے لینے میں دہر یہ بنائے رکھنے چاہیے نہیں تو دھن کی ہانی ہو سکتی ہے یہ وہاں پر ورک لوڈ جو ہے وہ ادھک رہے گا صحت میں جو ہے مانسک تناہوں سے بچنا چاہیے آپ کو ان دو دنوں میں انہ تھا اس کا سیدھا اثر سواست کو دیکھنے کو ملگا سواست پر پڑے گا پیٹرک سمپتیا بھومی بھون کا لاو مل سکتا ہے ان دو دنوں میں پتا کے صحت کا وشیش خیال رکھئے پریواری کو الجھنوں کا سامدھان ملے گا دوستو ان دو دنوں میں آئے میں بردی ہونے کے آشار دکھائی دے رہے ہیں رکا ہوا پیسہ ملنے کی امید ہے آفیس میں ڈاٹا مینیزمنٹ کی جمداری آپ کو مل سکتی ہے ہو سکتا ہے جو ہے آف کے دن میں کام کرنا پڑ جائے چھٹی کے دنوں میں کام کرنا پڑ جائے تو ان دو دنوں میں کپڑوں کو ویپاڑیوں کو اچھا منافع ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کرامکوں کی پسند ناپسند کا وشیش خیال رکھیں جیوہ ورگ ادھک لیپٹاپ یا ٹی وی اور موبائل کے پریوک سے بچیں روگوں کے پرتی الارٹ رہے ہیں استھامہ کے روگیوں کو وشیش الارٹ رہنا چاہیے وہی چل رہی مہماری کے لئے کریں ان دو دنوں میں تھوڑا زیادہ سجگ رہیں ساؤدھان رہیں آتی آوشک ہے فجول کے کام کے لئے باہر نہ نکلے دوستو کل میں کہیں سے سوک سامچار ان دو دنوں میں سننے کو مل سکتا ہے دوستو یہ دو دن مانسک روپ سے آپ سوست رہنے پر فوکس کریے سوریہ نارائن جی کو جل چڑھائیے سوریہ بھگوان کو مانشک شانتی ملے گی کارچھتر کو لے کر کافی اکٹیو رہیے ان دو دنوں میں آفیس کے مہتفون میٹنگ میں اپنے سجاؤں کو جرور ساجہ کریے بہت کی اور سے پرشن نتا مل سکتی ہے ویپاریوں کو اچانک دھانا لاب ہونے کے بھی شمبہونا ان دو دنوں میں بنتی ہوئی دکھائیے رہی ہے صحت کی بات کریں یہ جو دو دن ہیں کندے کے درد کو لے کر پریشان رہ سکتے ہیں اور ان لوگوں کو تو آدھیک سچیت رہنے کی سلاح دی جاتی ہے جو سروائیکل کے مریج ہے دوستو ان دو دنوں میں ویرت کے بعد بیواد ہو سکتا ہے جس سے گھر کا محول تناو پونٹ رہے گا پروار میں دور رہتے ہیں تو فون پر بات کرنا آپ کے لیے لابکاری رہے گا دوستو ان دو دنوں میں گرہوں کے استطیق خرچ کرانے والی چل رہی ہے سوپنگ کرنے کی پلانی کر رہے ہیں تو انوشک چیزوں کی خرداری آپ نہ کریں دوستو سرکاری شیوارت لوگ جو ہیں کام کو شاودھانی پور وقت کرنا چاہیے ان کو ان دو دنوں میں کوئی انکوائری عادی ہو سکتی ہے آپ کے خلاف کاروپاریوں کو ان دو دنوں میں کاروپار سے جوڑے لوگوں کی عارتی قصدتی میں صدار کرنے کے لیے بڑے فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں لیکن ایک بات دھیان رکھیے کہ فیصلے لینے میں جلدہ باجی نقصان پہنچا سکتی ہے یہاں کو محنت کا اجت پر نام ملنے والا ہی ان دو دنوں میں آتن وشواس اور بڑھے گا جن لوگ کڈنی سے سمبندیت سمجھ سے آئے ان کو سچیت رہنا چاہیے اب بہاوق چھوٹے بچوں کو وشش دھیان دیں کھیل کھیل میں وہاں خود کو چوٹ پہنچا سکتے ہیں دو دنوں میں نئی نئی چیزیں سیکھنے کا بھی موقع ملے گا اور جو لوگ کوئی ویدیوات ادھیان کرانا چاہتے ہیں وہاں کورس میں پرویس لے سکتے ہیں ان دو دنوں میں دو دنوں میں کاموں میں منیجمنٹ کافی اچھا دیکھے گا گھر جو ہے راتے ہوئے بھی سب ہی کاموں کو اچھے سے کر پائیں گے جو لوگ نیچورو پیتھی اور شوندار یا پرشادن سے سمبندیت کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے دینے شب رہے گا کمر کے نیچے کے حصے میں روگوں کے پرتیعہ لائٹ رہے ہیں پریبارک صدستیوں کے ساتھ سمیں ویتیت کرنا ساری دھکان کو بھولا دینے والا رہے گا دو دور رہ رہے ہیں پریجانوں سے ملاقات کی بھی شمانہیں ان دو دنوں میں بنتی دکھائی دے رہی ہیں دو دن آئے کے نئے شادھن عارتھ کے استدیق میں صدار لائیں گے کارشتر میں کچھ جمہداریوں کا بوجھ جو ہے بڑھے گا تو وہی دوسری اور اتصاہ کے ساتھ کام کو کرنا چاہیے تاکہ گیان بڑھے اور کریئر میں انتی ہو سکے دو دو دنوں میں فورڈ ہوتل اور ریسٹورنٹ کا ویاپار کرنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ سمائے آپ کے لئے یہ دو دن ہیں وہ اوپی اکتے ہیں یہ ماں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ آرام کا بھی ان دو دنوں میں وشیش دھیان رکھنا چاہیے پرانے روگوں سے پریشان ہو سکتے ہیں پریوار کے پرتیج مداریاں کبھا خوبی نبھائیے کوئی نئے کام کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ دن کے لئے ان دو دنوں میں مطلب کوئی بھی کام کریے ہی مت رک جائیے تو اچھا رہے گا دوستو یہ دو دن پرانے کام پورے ہونے سے آپ کافی پرشان محسوس کریں گے آفس میں جونئرز یوں سینئرز دونوں کا سہی حق ملنے سے کاموں میں تیجی آت پائے گی لوہے کا پیپار کرنے والوں کو گھاٹے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو یہ جیواؤں کے لئے یہ تو دو دن ہے سمیہ بہت مہتپون ہے خوب من لگا کر اپنے کرتویوں کو نبھانا چاہیے سنگیت اور کلا کے پرتی سچھا دہن کرنے والوں کو جو ہے سممان ملنے کی پوری سمبھاؤنہ دکھائی دے رہی ہیں سردرد پیٹرد جلن اور ویمیٹنگ یعنی کہ الٹی جیسی سمسے آئیں دو دنوں میں پریشان کریں گی بڑی بہن سے دھن لے کر مطبید ہو سکتے دھن کو لے کر بڑی بہن جو ہے سیاہ سنکھائیں دکھائی دے رہی ہیں بڑے بجرگوں کو عارتھک طور پر مدد کرنے کے لئے تیار رہنا ہوگا دوستو ان دو دنوں میں انجان ویقتیوں پر بھروسہ کرنے سے بچنا چاہیے نوکری پیسہ سے جڑے لوگوں کو محنت کے بعد بھی اچھا پرنام ملنے میں شندے رہنے والا ہے خدرہ ویپاریوں کو عارتھک استیتیاں پہلے سے جیدہ اچھی دکھائی دے رہی ہیں ان دو دنوں میں ساتھ ہی عارتھک کمجوری بھی کے چلتے جو ہے کام پینڈنگ رہ رہ سکتے ہیں وہ کام بھی بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو مطلب دھن کے کرنٹ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے وہ کام ان دو دنوں میں بھی پورے ہوں گے صحت میں جو ہے گروتی مہیلاؤں کو وشیش الٹ رہنا ہوگا تو وہی دوسری اور مہماری کو لے کر سجگتہ جیسے کی بار بار بولا جا رہا ہے بنائے رکھنی ہوگی دو دنوں میں یدی آپ عارتھک استیتی کو لے کر پریشان ہیں تو جیون ساتھی کا شہی ہوگا اور سجاؤ آپ کو مسکل سے باہر نکالے گا دو دنوں میں آپ دوسروں کے لیے پریڑنا شروط ہوں گے تو وہی گروہ اور گروتی لے لوگوں کا مارگ درشن ملے گا آفیس میں مہتپونڈ کاموں میں شنگرس بنا رہے گا اور آپ ایک چھانسار کام بھی پونڈ ہو پائیں گے ویپار کرنے والوں کو غلط نڑنے ہانی کا کارنہ بن سکتی ہے یوگی وقتی کی صلاحہ لیک کیونکہ عادی کلالچ آپ کے لیے نقصان دینے والا ہوگا یو آورگ غلط سنگتی سے بچے اننے تھا کانونی چپیٹ میں آ سکتے ہیں دوستو ان دو دنوں میں ہیلتھ میں سائٹی کا اور کامرداد پریشان کر سکتا ہے گھر سدسیوں کے ساتھ بیواد چل رہا ہے انہیں پناہ آپسی میل بنانے کا پریاس ان دو دنوں میں آپ کو کرنا چاہیے پریبار میں شانتی کا محول ان دو دنوں میں آپ کو بنانا ہے دوستو یہ دو دن کٹھور لکھ کا شپورٹ آپ کو کام آنے والا ہے شروعات میں ایسا لگ سکتا ہے کہ کام نہیں بنے گا لیکن پرابو کے کرپا سے سوچے گئے کاموں کو جو ہے آپ بنا پائیں گے بڑے عادے کاریوں پر شاہیوں پر پرابت ہوگا تو وہی دوسری اور ٹیم کا سپورٹ کام کو ٹارگٹ تک پہنچائے گا بیوپاری ورگار تک معاملوں میں سجگتہ بنائے رکھیں ساتھ ہی دھن لاؤ ہونے کی بھی ان دو دنوں میں شمبھاو نہیں دکھائی دی رہی ہے یہ وہاں کو اچھے سواست سے نوکری کے لیے آفر مل سکتا ہے اچھے ستان سے ماف کریے گا صحت اچھا رہے گا اس کے لیے ادھک تناہوں سے بچیں ان دو دنوں میں کیونکہ تناہوں سریر پر برا پرباہ ڈالتا ہے سنتان کا مارک درشن آپ کو کرتے رہنا ہے تو اس دن دو دنوں میں جہاں ایک اور کل کی بتائی گئی باتوں پر آپ کو فوکس کرنا ہوگا تو وہی دوسری اور کسی بھی کام میں لا پروہی ان دو دنوں میں نہ کرنے ہیں آپ کو پرائیوٹ جوب کرنے والوں کے لیے دو دن جو ہے نئی امید لے کر آئے گا جس کے پرنام سروب آپ سب ہی کٹھنائیوں کو آسانی سے دور کر سکیں گے دوستہ ویوشائق میں کام کارے چھمتا کو وکشت کرنے کی کوسط کریں یدی جو ہے ویوشائے سازداری سے جڑا ہے تو ترک و ترک نہ کریں صحت میں چھوٹی سے چھوٹی بیماری کا علاج تدکال ہی کرائیں انتہ سمسیہ کو بڑھتے دیر نہیں لگے گی گھر کے صاف صفائی کریں نیا سامان لینے کا وچار بنا رہے ہیں تو رک جائیے ابھی سمائے ٹھیک نہیں چل رہا ہے دوستہ ان دو دنوں میں کاموں کو بنانے میں سب ہی کا شہیوگ ملے گا تو وہی دوسری اور یاترہ کی پلاننگ بن رہی ہے سرکچہ پر بھی شیش دیان دینا چاہیے آفیس میں ڈڑ آتم بسواس اور منوبل سے سب ہی کاموں کو شفلتہ پوروک پورا کر سکیں گے میڈیا چھت سے جڑے لوگوں کو ان دو دنوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دینی کے بیعاپار سجگتہ کے ساتھ بکری پر بھی دھیان دیجئے کیونکہ بے ایمان لوگ آپ کے ساتھ ٹھگی کر سکتے ہیں آتوں میں دردیا چوٹ چپیٹ لگنے کی آشنکائیں بنی ہوئی ہیں تو ان دو دنوں میں ویوہ یوگ کے لوگوں کو اچھے رستے مل سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آپ کے دو دنوں کا دینی کراشی فل یعنی کی سات مائی جون اور آٹھ جون کیسا رہے گا آپ کے دن جیون کا اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہی جانا امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ سبی کو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو لائک کر دیں چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیجئے چلیے ملتے ہیں آپ سبی سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے شڑا دے جائے بھولے نات